سب سے بڑی گلتی جو ہوئی ہے جن ظاہرین کو وہاں سے بیار و مدددار یعنی بیٹھ بکڑیوں کی طرح ہانکے لائے گیا ہے اور کسی میں تھا کسی میں نہیں تھا لیکن سب کو ایک جگہ اکھٹا کر کے رکھنے کی وجہ سے آج پورا ملک 22 کروٹ عوام جو ہے اس مسئلہ کا شکار ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ سب سے بڑا قومی مجرم ہے جس نے یہ حرکت کی ہے میرا خیال میں یہ پرائیم منسٹر ہی ہے جو سب سے بڑا قومی مجرم ہے اور اس کے وجہ سے آج پورا ملک جو ہے عذاب میں گیا تمام صوبے علاق فیصلے کر دیں جہاں ہم لاڈ ڈون کریں گے اپنے علاقے کی اپنے صوبے کے حالات کے مطابق وہ فیصلے کر دیں مجھ سے وہ ماننے کیلئے تاہر نہیں نہیں جہاں ہم لاڈ ڈون نہیں کریں گے لیکن لاڈ ڈون تو ہے پورا ملک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی زمدار کو اس پر بیٹھتا ہے تو اس کو زمداری کا مظاہرہ کرنا چاہے اس کو حالات کے نظاقت کو سمجھتے ہوئے ایسے فیصلے کرنا چاہے چاہے وہ فیصلے کڑ ہوئے ہی کیوں نہ ہو لیکن ملک کو قوم کو مشکلات میں عذاب میں ڈالنا نہیں چاہے اب انہوں نے کیا کہ اگر یہ وسائل جو ابھی آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان ہو رہے ہیں اگر یہی وسائل تافتان کے اندر یہی جو ظاہرین ہیں یا دوسرے جتنے لوگ پورے دنیا سے آئے ہیں ان کے اوپر پہرش کر کے کرنٹائن کر کے آسولیشن کر کے ان کے ٹریٹمنٹ کر کے اگر ان کے حلاقوں میں بھیجا جاتا تو آج پورا ملک معاملی غلط فیصلوں کے وجہ سے قوم مشکلات میں چلی جاتی ہے لیکن الحمدللہ جیسے حالا گلگت بلدستان میں آیا اگر پاپلیشن بیس پیام دیکھیں تو سب سے زیادہ کرونا کی کیسز گلگت بلدستان کے وہاں انہوں نے کہا ہمارے ٹیس رپورٹ نہیں آئے میں تو اپنے سی ایم کو سب سے زیادہ پریشید کرتا ہوں گلگت بلدستان کے سی ایم کو اس نے دیکھ اچھے ٹائم میں اچھے ڈیسیجن کیا لانڈون کے فیصلے کے بہت سارے چیزیں آپ نے دیکھا کہ چاہیے سے منگوایا ہونا تو یہ چاہیے ڈبلی اوچ او جو دیا ہے وہ ہمارا بھی حد تھا ہمارے پپولیشن کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے لیتی لیکن اس میں سے کوئی پیسہ ہمیں نہیں ملا اب سوز مجھے اس بات کہا تھا کہ ایران ہمارا مسلم ملک ہے ہمارا دوست بھی ہے ہمسائے بھی ہے سب کچھ ہے رشتہ ہے ایک گونی رشتہ ہے ایک اسلامی رشتہ ہے لیکن اب رشیڑ کرتا ہوں میں چاہنے کو انہوں نے پورے پاکستانیوں کو کارڈن کر کے چھوڑا بھی نہیں دیکھو نا وہان میں ساڑھے ست سو سو ٹوژم تھے اور پورے پاکستان میں ان کے والدین نے احتجاج کیا لیکن انہائیج نے لکھ کی دیا تھا کہ جناب ان کو مل لاؤ ان کو نہیں لیا بہت اچھا فیصلہ تھا لیکن ایران سے آتے ہوئے کم سے کم ایران گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو چیک کرتے وہاں چیک کر کے جن میں سمٹم پایا جاتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ میں ان کی مدد کر دی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ اکان میں پکڑ پکڑ کہ سب کو کہا جا اپنے ملکوں میں جاؤ لیکن انڈیا میں نے سنا ہے کہ دس ازار ظاہرین اس وقت انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے یہ دیکھو یہ ڈسکرمینیشن ہے ہمارا لیکن آج دیکھیں اتنا ایک عجیب جیسی سیچویشن ہے گلگت پلکستان کے اندر کہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں خدوصاً نگیر آج ہم جب گئے وہاں پہ ان کی حالت دیکھ ہمیں رونا آیا یقین کرے وہاں پہ بعض علاقوں کو بلکل ہی مطلب گریب زون کی کلیر کر کے کارڈن اپ کیا ہے ان کی جان و مال کی تافز کیلئے کیا یہ کوئی غلط کام نے اچھا کیا ہے لیکن ہم نے سننے میں آیا کہ جو لوگل ٹرازمیشن ہے وہاں پہ وہ میرے خواہر میں تقریباً پانچ سو چھے سو سے زیادہ ہیں اگر ان کا ٹیسٹ کیا جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلگر بلدستان کے لوگوں کو ان حالات میں بیار و مددگار نہ چھوڑا جائے فیڈر گورنمنٹ کی طرف سے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالکل انکھیں بند کر ایسا ہے کہ جیسے یہ علاقوں کا حصہ ہی نہیں جب یہاں دیبنا یہاں ایسے علاقوں سیچویشن ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ جنگی بنیادوں پر اس علاقے کی خدمت کرتے تو یہ انہوں نے نہیں کہ ہمیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور آئندے کے لئے بھی یہاں کے لوگ سوچیں گے یہاں کے لوگ دیکھیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آٹھ سو اسی ہے جبکہ ہمارے پاس جو سیمپل جو جن کا ریزلٹ ہم ویٹ کر رہے تھے وہ تین سو اکسٹھ کا تھا اور تین سو اکسٹھ جو ہمارے پاس جو ہے جن کی سیمپل کی ریپورٹنگ ہو گئی ڈسٹک وائز آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر اپ ڈیٹ آپ کو کریں کہ اسطور جو ہے ہم نے پینسٹ سیمپل بیجے ان میں سے تیرہ نیگٹیو ہوئے دو پازیٹیو ہوئے پچاس ابھی تک اویٹڈ ہیں اس کے علاوہ دیامر ہم نے بارہ بیجے اس میں سے دو نیگٹیو ہوئے اور کوئی پازیٹیو نہیں آیا ابھی تک اس کا دیامر میں اس لیے وہاں پر ابھی تک دس جو ہیں اویٹڈ ہیں دو نیگٹیو ہو چکے ہیں ابھی تک دیامر کا کوئی پازیٹیو نہیں آیا گانچے میں فورٹی ٹو سیمپلز بیجے اور وہاں پر بھی نیگٹیو جو ہے اور پوزیٹیو جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ پانچ جو ہیں اس کے اویٹڈ ہیں ابھی تک بھی ریپورٹن جو ہے گلگت اغیزر کو آپ لے لیں وہاں ہم نے پانچ سیمپلز بیجے میں تحصیح کرتا چلوں کہ گانچے میں ہم نے فورٹی ٹو بیجے نیگٹیو جو ہے اس میں نو آئے اور دو پوزیٹیو آئے اور جو ہے اویٹڈ ہیں غیزر سے ہم نے پانچ بیجے پانچ کے پانچ اویٹڈ ہیں غیزر بھی اس حوالے سے ابھی تک کلیر ہے گلگت سے ایک سو چوالیس سیمپلز گئے اس میں سے اٹھاسی نیگٹیو ہوئے اٹھاسی اس میں نیگٹیو ہوئے تھرٹی ون جو ہے پوزیٹیو ہوئے ہیں اور بائیس ابھی تک اویٹڈ ہے دو بندے اس میں ریکوورڈ ہو چکے ہیں ایک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں گلگت کا بتا رہے ہیں اور ایک شہید ہو گئے ہم بات کر رہے ہنزا تین سیمپلز ہم نے ہنزا سے پیجے ہیں تینوں کے تینوں چونکہ اس وقت حضرات ریپورٹ آویٹڈ ہے سر خرمنگ میں 25 سیمپلز بیجے ہیں جس میں 8 نیگٹیو ہیں جب 17 کا آویٹی ہے سر خرمنگ جو ہے نگر جہاں پر بڑی سیویر سیچویشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 186 سیمپلز ہم نے وہاں بیجے ہیں اس میں سے نیگٹیو 19 آئے اور 51 جو ہے وہ اس وقت پوزیٹیو ہے نگر کا 115 جو ہے اس وقت ریپورٹ اویٹڈ ہے اور نگر میں ایک اور شہادت ہوئی ہے ہمارے پیرامیٹک ہیں مالک کشدر صاحب وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور اس لیے یہ نمبر بھی اس میں سے مائنس ہوگا جی آؤٹسائٹ جو آؤٹ آف گلگت بلتستان ہے آؤٹسائٹ آف گلگت بلتستان ہے ان میں ہم نے نو سیمپل بیجے نو نو جو ہیں وہ نیگٹیو آئے ہیں لہذا یہاں پہ زیرو ہے پنجاب سے کچھ لوگ ہیں جس میں چھے کے ہم نے سیمپل بیجے ہیں چار نیگٹیو ہیں دو کا ریپورٹ ابھی آف شگر سے ہم نے چوون سیمپل بیجے ہیں چوبیس نیگٹیو ہوئے ہیں تیرہ پوزیٹیو ہوئے سترہ کا آف سکردو سکردو کی بات کر رہے ہیں سکردو سے تین سو انتی سیمپل ایک سو پچانوے نیگٹیو آئے ہیں تیرہ تالیس پوزیٹیو آئے ہیں اور ایٹی نائن کا جو اس وقت جو ہے ریپورٹ اویٹیو ہے جب کہ دو جو ہے اس میں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں جی ریکاور ہونے کے بعد ڈسچارج ہوئے اس طرح ہمارے پاس اگر آپ نمبر دیکھیں گے تو ٹوٹل سیمپل آٹھ سو اسی ہے نیگٹیو جو ہماری ریپورٹ ہوئی ہے وہ 371 ہے اور 142 جو ہیں وہ پوزیٹیو ہوئے تھے 361 کا جو اس وقت ریپورٹ ہے وہ اویٹیڈ ہے چار لوگ جو اس میں ریکاور ہوئے اور ڈسچارج بھی ہوئے اور دو لوگ اس میں شہید ہوئے ڈاکٹر اسامہ اور بیرامیڈک مالی کشدر یہ دو لوگ یہ نیگٹیو ہو جائیں گے اس میں سے آج کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو سیمپلز ہیں وہ اور جو ٹوٹرل سیمپلز ابھی اس کا نمبر جو ہے ابھی فائنل نہیں ہوا ہے لیکن جو میں پوزیٹیو کیسز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج چوبیس پوزیٹیو ہیں چوبیس پوزیٹیو ہیں جس میں نگر سولہ ہے اور بلکستان آٹھ ہے یہ ملا کر چوبیس ہوتے ہیں اب جو ہمارے پاس ایک سو بیالیس کا نمبر آیا تھا پوزیٹیو کا وہ اب ایک سو چھہ سٹھ ہو چکا ہے جو ایک سو بیالیس تھا تک ایک سو بیالیس تھا پلس چوبیس 24 166